اسلام علیکم آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں ٹوکنز ٹوکنز جو ہیں وہ بہت ساری قسموں کے پائے جاتے ہیں اس میں مسلم ٹوکنز بھی آتے ہیں جو مختلف ریلیجیس کے لوگ جو ہوتے ہیں مختلف ٹوکنز بناتے ہیں ان میں کچھ ٹوکنز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولیٹی اختیار کر لیتے ہیں بہت پاپولر ہو جاتے ہیں آج ہم ایسی ہی کچھ ٹوکنز کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ٹوکنز کو تو اگر آپ نمستے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ تھوڑی سی دلچسپی رکھتے ہیں کوئنز وغیرہ میں تو ان کو آپ جانتے ہوں گے اب یہ معلوم نہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ریر بتاتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مالیت میں پائے جاتے ہیں یعنی ان کے جو ریٹس ہیں وہ بہت ہائی پائے جاتے ہیں یہ ایک خامہ بھائی کا ایک پروپیکنڈا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی مالیت کے موجود نہیں ہے اگر یہ سیلور میں ہیں دیکھیں ایک اور ٹوکنز ہیں آپ کے سامنے یہ بھی عام سی ٹوکن ہے اگر یہ جیسے کہ میٹل ان کا سیلور ہے تو یہ سیلور ریٹ پر ہی دستیار ہے اور اگر ان کا جو میٹل ہے وہ سیلور نہیں ہے براؤنس وغیرہ میں تو وہ اسی ریشو کے ساب سے بہت آسانی مل جاتے ہیں یہ کوئی بہت ہی ریئر آئیٹمز نہیں ہے کچھ یہ ٹوکنز تو ایسے بھی ہیں جو جیسے یہ والا ٹوکن ہے یہ سیلور کا ٹوکن ہے تو یہ سیلور کے ریٹ سے تھوڑا سا اب آپ کو مل جائے گا اب یہ والا جو آپ ٹوکن دیکھ رہے ہیں یہ ٹوکن ایک ریلیجیس ٹوکن کہلاتا ہے اس میں نمبرنگ ہوئی بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں اقیدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں عقیدت میں استعمال کرتے ہیں یہ ایک ٹوکن ہے یہ مدینہ المنورہ مزد نوو بی کا ٹوکن ہے اور یہ ہے بیت الحرام کا ٹوکن یہ لیکن یہ ٹوکن ہے یہ بہت زیادہ مالیت کے نہیں اچھا دیکھیں یہ بھی ایک ٹوکن ہے اس کو موربلحرام میں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بڑے پیوانے پہ سیلور پرچیز ہوتا ہے اور لوگ اس کو بناتے ہیں لیکن یہ ایک لوکل ٹوکن ہے اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں نقش بھی بنایا جاتا ہے اس میں نقش بھی ہوتے ہیں اس میں نمبرنگ بھی ہوتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹوکن ہیں اور یہ لاؤکٹ کے طور پر اس کو پہنا جاتا ہے اس کے یہ back side و front دونوں ہی موجود ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں اس کے دونوں sides ہیں یہ ایسے کے دو حصے ہیں دو پارٹ ہیں تو اس کو بھی جناب لاؤکٹ کی صورت میں اس کو پہنا جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی ایک لاؤکٹ ہے یہ تھوڑا سا ڈیمی جو ہوا ہے لیکن ہے یہ لاؤکٹ ہی اس کو بھی لاؤکٹ کے طور پر پہنا جاتا ہے اچھا ہم جو مدینہ کے ٹوکن کی بات کر رہے تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹوکن ہے کیا یہ دیکھ لیں آپ کی یہ انڈیا کا ٹوکن ہے اور یہ ایک ریلیجیس ٹوکن ہے یہ بنایا کب گیا تھا یہ انڈیا کا ٹیمپل ٹوکن کہلاتا ہے جس کو ہم جو مسلم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بہت پرانا ہے کوئی کوئن ہے یا بہت قیمتی کوئن ہے یہ انڈیا کا ٹیمپل ٹوکن ہے سلور میں بھی ہو سکتا ہے یہ دوسری بھی اس کے میٹلز ہو سکتے ہیں اس کا ویٹ کتنا ہے اور یہ کب بنایا گیا تھا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اسی طرح یہ والے ہی میٹل یہ والے ٹوکن جو ہے یہ یہ دیکھنے کب بنایا گیا اس کا کیا تھا یہ انڈیا کا ٹیمپل ٹوکن تھا براؤنز میں بنایا گیا تھا اس کا کوئی ریئر ٹوکن ہیں اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ کسی قسم کی بھی ریئر ٹوکن میں نہیں آتا ہے باقی یہ کہ اگر آپ ہم سے یہ خریدنا چاہتے ہیں یا ہمیں سیل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتحال موجود ہیں آپ ہم سے سیل بھی کر سکتے ہیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو بس آج کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے